اسلام علیکم میں ہوں سیم اکوال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم بلوگ تو آپ نے آج کا میرا ٹائٹل لکھا جس میں لکھا ہوا ہے کسی زمانے میں ڈاکو بھی اعلیٰ ظرف کے ہوا کرتے تھے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کسی زمانے میں ڈاکو بھی اعلیٰ ظرف کے ہوا کرتے تھے تو آج میں آپ کے ساتھ ایتی صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور آئیے مل کر یہ واقعہ سنیں ایک بارننگ شو میں بیگم بلکیس ایتی صاحب سے کہا گیا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک دلچسپ واقعہ سنائیں تو بیگم بلکیس ایتی صاحب نے ہستے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں اور ایتی صاحب ایک پرائیوٹ کار میں سکھر جا رہے تھے تو اندرونے سندھ کسی مقام پر ڈاکو نے ہمیں روک لیا اور روڈ سے ہماری گاڑی اتار کر کچھے میں لے گئے وہاں پر پہلے بھی بہت ساری گاڑییں مجود تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مشروب تھے تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف بھی آیا اور ڈرائیور اور ایتی صاحب کو گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا اور ان دونوں کی تلاشی لی گئی اور ان دونوں کی جیبے خالی کرا لی گئی اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور گوھر سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک طرف کھڑی جیب کی طرف چلا گیا ایک شخص کو ساتھ لے کر جلدی واپس آ گیا اس شخص نے ٹارٹ کی روشنی عبدالستار عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ عبدالستار عیدی والے ہیں تو جواب ہاں میں ملا تو وہ ڈاکووں کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا وہ فوراں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنا بھی مال لوگوں سے لوٹا ہوا ہے وہ سب باپس کیا جائے قائدہ طور پر وہ شخص عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر ان سے معافی مانگنے لگا مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگے تو بیس لاکھ روپیہ بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کرنے لگے وہ عیدی صاحب کے انکار پر بولے سر جب میرے جیسا گناہگار پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو کوئی ہمارا اشتہدار ہماری لاش تک وصول نہیں کرتا تو عیدی والے ہی ہماری لاش کو کفناتے ہیں اور دفناتے ہیں تو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو پتا چلی ہی گیا ہوگا کہ کسی زمانے میں ڈاکو آلہ ظرف ہوا کرتے تھے میری ویڈیو کا ٹائٹل اس لیے یہ تھا کہ کسی زمانے میں ڈاکو آلہ ظرف کے ہوا کرتے تھے سو دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کی ہیلپ کرنے چاہیے اگر ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے کسی کا برا بھی نہیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں نے مر جانا ہے تقریباً داس سال بیس سال اور کتنے سال جی لیں گے چالیس سال پچاس سال جس کے بعد آخر ہم نے مرنا ہے تو انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کے کیے ہوئے اچھے کام کسی کے ساتھ کی ہوئی اچھی نیکی وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیدی صاحب عبدالستار عیدی صاحب کے والے وہ جیسے کہ وفات پا چکے ہیں اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے کیوں زندہ ہے کہ وہ زندگی میں اچھے کام کر گئے ہیں لوگوں کو سبق دیکھ گئے ہیں کہ اچھا کام کرنا چاہیے جس سے کہ انسان کا نام زندہ رہتا ہے اور اس کو دعائیں ملتی رہتی ہیں اور وہ آخرت اس کی سبر جاتی ہے آج کا ہمارا یہ بیلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پار واشنگ ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ